علماء پنچپیر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں میں پنچپیر ہی نہیں ہوں پہلے بتا دوں میرا وہ یقیدہ ہے جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہمارے ہاں غلوف بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں تو بڑی بڑی خدمات ہیں میں ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں دیہاتوں میں گیا ہوں جہاں ایسا شرک تھا پنچپیر کے علماء نے محنت کی جڑ سے ختم کر دیا وہاں شرک کو تو بھائی جب کام بھی تو دیکھو نا اگر کچھ نیگیٹیف کام ہیں تو پوزیٹیف بھی تو ہیں ہم جب مخالفت پہ آتے ہیں تو بس ہر چیز کی ہماری عادت ہے کہ دھریاں اڑا دے ہیں موسیقی تو یہ جو اگر پنچپیر کے علماء نہ ہوتے ہیں یہ جو گاؤں دیہاتوں میں ہر گلی محلہ چھرک اڈا بنا ہوا تھا وہاں پنچپیر کے علماء نے بڑی بڑی محنتیں گے دس دس سال درس دیئے گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا آسان نہیں ہوتا وہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں میں نے واقعہ بیان کیا نا میں دوہزار سات میں گیا یا چھے میں گلگیت کے گاؤں میں ایک قبر ایک بالس سے اونچی نہیں تھی اور کوئی بدت نہیں پوری علاقہ میں نے کہا پہلا گاؤں ایسا دیکھا ہے جس میں کوئی بدت ہی نہیں ہے انہوں نے بتایا علماء پنچپیر کی محنت ہے وہاں سب انہیں یہی کہا تو اس لیے مخالفت بھی اعتدال سے ہو اور حمایت بھی کیا ہو اعتدال سے نیکیاں برائیاں سب دیکھی جائیں گے باقی جو متشدد ہیں وہ تو دونوں پارٹیوں میں برے ہیں یہاں بھی بعض متشدد ہیں جنہوں نے فتوہ دے دیا کہ پنچپیری کی پیچھے نمازی جائز نہیں ہے ایک طرف ہم گرین چینل کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں جن کے عقائد ہم سے بہت سارے چیزوں میں مختلف ہیں پنچپیریوں کے تو 99.9% وہی عقائد ہیں جو المحنن المفنت کے 0.1% میں شاید اختلاف ہو یہ کیا بات ہے ادھر نماز جائز ہے ادھر نماز جائز نہیں ہے تو یہ غلوب ہے کے نہیں ہے اب ایک کیا ہو گیا تو یہ دونوں طرف غلوب ہوتا ہے وہاں سے بھی غلوب ہوتا ہے یہاں سے بھی غلوب ہوتا ہے میں ایک پنچپیری عالم کے پاس گیا میں نے کہا آپ یہ آپ کیوں مماتن نبی کانفرنس کر رہے ہو ایک سرگودہ میں نا 20 سال پہلے کانفرنس ہو رہی تھی مماتن نبی کے نام سے میں نے کہا یہ تو سرگودہ تھا یا کوئی اور شہر تھا تو یہ تو غلوب ہے بھائی آپ ایک آپ کا اس یعنی پوری کانفرنس کا نام آپ نے رکھ دیا انہوں نے کہا حیاتن نبی کانفرنس بھی تو ہو رہی ہے کیونہوں نے بتایا یہ پوستر لگا ہے تو نہیں بھائی یہ کیوں اختلافی مسائل پہ اتنا گڑبرت کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ سب علماء ہیں سب سے محبت کرو اس سے انسان کا خشو خضو نماز کا خراب ہوتا ہے جب نفرت دل میں ہوتی ہے نا نہ نماز میں مزہ آتا ہے نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے نہ دعاوں میں مزہ آتا ہے